پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہوا ماحولیاتی تبدیلی کو کم کرنے کیلئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی گرین اینیشیٹیف اجلاس سے خطاب کہا گرین پاکستان پروگرام اسی سے اسلے کی کڑی ہے پاکستان ایم جی آئی ممالک کے ساتھ مکمل تعاون کا عظم رکھتا ہے پیرس مہائدے کی پاسداری پر یقین رکھتے ہیں عمران خان پر حملے کے مقدمے میں اہم پیش رف پروسیکیوشن نے مقدمی کی تفتیش میں معاملت کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی جی آئی ٹی اور تفتیشی افسر کو شباہت جمع کرنے میں معاملت کرے گی تین رکنی کمیٹی میں حافظ ازگر علی، رانہ سلطان اور زہر سفراز شامل میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا کہا گیا مجھے کوئی مذہبی جنونی مار ڈالے گا عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو خاتون اینکر بار بار ثبوت مانگتی رہی لیکن عمران خان واضح جواب نہ دے سکے بار بار الزامات لگاتے رہے واقعے کا پسے منظر بتاتے رہے عمران خان نے تین صحافیوں کا نام لے کر ان کی زندگی خطرے میں ڈالی سینئے صحافیوں کو وزیر آباد واقعے میں ملوث کرنے کی کوشش قابل مضمت ہے وزیر اطلاعات مریم اور الزیب کی تنقید کہتی ہیں حکومت میں رہ کر صحافیوں پر حملے اور آپ صحافیوں پر مقدمیں آپ سیاست کریں فتنہ فساد اور انتشار نہ پھیلائیں عمران خان ملک کو تباہ کرنے کے مشن پر ہے پی پی رہنما پلوشہ خان کی پریس کانفرنس کہا عمران خان فوج میں تقسیم چاہتے ہیں یہ تماشا کسی اور کے کہنے پر ہو رہا ہے معاملے کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہے جو ملک کو کھوکلا کرنا چاہتا ہے سندھ ہیلٹ ورکرز کا رسک آلاؤنس نہ ملنے کے خلاف احتجاہ سندھ سیکرٹریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا صوبائی حکومت کے خلاف نعرے مہنگائی اور روچ پر ہے رسک آلاؤنس میں دیگر مطالبات تسلیم کیے جائیں ڈالر کی اڑان رکھنے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ اوپن مارکٹ سے ڈالرز خریدنے کی سالانہ حد ایک لاکھ سے کم کر کے پچاس ہزار ڈالر کر دی گئی ایک دن میں منی چینجرز پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ کسی شخص کو فروغ نہیں کر سکیں گے فیصلہ اوپن مارکٹ میں سٹے بازی اور ڈالر مافیا کو لگان ڈالنے کے لیے کیا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے کا میشن سیمی فائنل سے پہلے بابر آزم اکیلے ہی میدان میں اتر آئے سیڈنی گراؤن میں ایک گھنٹے تک پریکٹس کی پاکستان ٹیم کل سیمی فائنل میں نیوزلینڈ سے ٹک رہے گی اور روہ سال کا دوسرا اور آخری چانگرن آج ہوگا پاکستان میں چانگرن کا مشاہدہ جزوی طور پر کیا جا سکے گا محکمہ موسمگات کے مطابق کراچی میں چانگرن کا آغاز پانچ بچ کر چھالیس ملٹ پر ہوگا